پیارے بچوں اسلام علیکم کیسے ہیں آج ہم نے اپنے سبق کے طور پر اپنے ایک نہائی اچھے دوست کو بلایا ہے جو آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے اور آج کے سبق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اب میں بلاتا ہوں اپنے دوست کو تو بچوں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ فرنڈز تو بناتے ہیں نا ہاں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیسٹ فرنڈز کون ہوتے ہیں بابا ممہ بین آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ سب کو شیئر کر سکتے ہیں نا اچھی کرتے ہیں اچھا تو اب پھر یہ مجھے بتائیں کہ سٹرینڈز کون ہوتے ہیں دن کو ہم جانتے نہیں گے سٹرینڈر دینڈر دینڈر اوہ ویری نائس سٹرینڈر ایک بہت اچھی بات ان نے کیا کہ سٹرینڈر ایک پوٹینشل ڈینڈر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی سٹرینڈر آپ کو کوئی چیز دے کوئی چوکلٹس دے تو کیا آپ کو لے لینا چاہیے نا آپ کو کیا کرنا چاہیے کسی کو بتانا چاہیے جو آپ کے ادگرد ہوتے ہیں ماما بابا ان کو بتانا چاہیے اچھا اگر کوئی سٹرینڈر آپ کو ایسے روک لے راستے میں کہیں بھی مسجد میں مدرسے میں مال میں کسی دکان پہ شاپ پہ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ماما بابا کو بتانا چاہیے بھاگ جانا چاہیے بھاگ جانا چاہیے چین سے ویری نائس بتائیں what is this اس کو کیا کرتا ہے چیک ہے and this is these are چیک یہ چیکز ہو گئے یہ بھلا چین ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے بتائیں کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کچھ لوگ ٹچ نہیں کر سکتے اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھلا ٹچ کون سے ہوتا ہے بیٹ ٹچ ہوتا ہے صرف ماما بابا جو ہے وہ ایسے شاور دلاتے ہوئے بعض دفعہ ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور سٹینجر یا کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا ان پارٹس کو ٹھیک ہے نا اب مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا آپ کو جی بتائیے لیپ جسٹ بیک اپ یور لیگ اور انڈر یور لیگ بلکل صحیح آپ نے بہت اچھا بچا ہے آپ کو لوگ کو سمجھ آگئی نا بچو کتنا اچھا بتا ہے تو ایسی کوئی بھی چیز ہو آپ نے فورن سے ریپورٹ کرنی ہے اگر کوئی اس طرح کا کوئی پرسن آپ کو لگے کہ کوئی بیٹ اچھ کر رہا ہے تو آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں شاوٹ شاوٹ کرنا چاہیے ٹھیک ماما بابا ٹھیک ہے اس کے علاوہ شاوٹ شاوٹ کرنا چاہیے آج کا ہمارا لیسن تھا چائل سیفٹی کے مطالق سٹے الیرٹ سٹے سیف محتاط رہیں محفوظ رہیں